اللہ اللہ وحدہ لا شریک لا ولا نزیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لا ولا معین لہو ولا ہامسل لہو ولا مصال لا ونشہد ان سیدنا وسندناها ونبینا وشفینا وہادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسول ارسلہو بالحق بشیرا ونزیرا وصل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہی واسحابی وازواجی ہی وزریاتی ہی و اہل بیتی ہی و بارک وسلم وسلم تسلیما کسیرا کسیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا بَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى الیَلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِّنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ درودِ پاك اللهم سلِّ على محمدٍ وَعَلَىٰ آلِ محمد كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللهم بارک على محمدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی صلاحیتوں کو اور انسان کی ہستی کو اللہ نے اپنے لئے بنایا اور اپنے لئے اپنا بیٹا اپنا باپ اپنا بھائی اپنی بہن نہیں بلکہ اپنا بندہ بنایا جیسے انسان اللہ اسے دنیا کے اندر کوئی اہدہ کوئی انچا مرتبہ عطا فرمائے تو وہ جو اپنے ساتھ اپنے دفتر کے اپنے گھر کے اپنے سکیوٹی کے جو لوگ رکھے گا ان کے میعار کو دیکھ کر رکھے گا اس کے اندر کی صلاحیتوں کو دیکھ کر رکھے گا زمین اللہ کی آسمان سورج چاند ستار اللہ کے لیکن ان میں سے جو اللہ نے فوقیت دی وہ حضرت انسان کو دی اس کے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی تبھی تو دی فرما برداری میں زمین میں بھی کمی نہیں آسمان میں بھی کمی نہیں سورج میں بھی کمی نہیں چاند ستاروں میں بھی کمی نہیں کبھی چاند نے سورج نے آسمان نے اللہ کی نافرمانی کی ہو سوائے حضرت انسان کے اور کبھی اس کے حکم کو پورا کرنے میں سستائی کی ہو پورے سال کے اندر موسم سرما اور گرما میں جو غروب اور طلوع کا وقت ہے ایک سیکنڈ بھی کوئی اس سے اوپر نیچے نہیں ہو بارشوں کے آنے میں دھوک کے چڑ جانے میں ہواوں کے چلنے میں ہر کوئی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور جب اللہ کے حکم کا پابند ہے تو ہر نظام ایک طریقے ایک ڈسپلم کے تہہ چل رہا ہے انسان اللہ کے حکموں کا جب باغی ہوا تو انسان کے اندر کا نظام دھرمبر ہو گیا جب یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا رہا تو اس کی چاہت اور مرضی اس کی ضرورت کے مطابق فیصلہ ہوا اور جب اللہ کے حکم کے پابند رہنے سے ہٹا تو پھر یہ اپنے حق کا اظہار کر کر کے تھک گیا لیکن اس کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا تھک چکا ہے دنیا کو کمانے کی دوڑ میں تھک گیا اور آخرت کو ہارنے کی دوڑ میں تھک گیا پانے کی دوڑ میں نہیں تھکا اگر آخرت کو پانے کی دوڑ میں تھکتا تو چہرے سے انسان کی خواہیشات کی چادر اٹھی ہوئی ہوتی اور تمنا دل جو اس وقت اللہ سے ہمیں دور کر رہی ہے دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں نہیں آسکتی جیسے دو شیر ایک میدان میں دو تلواریں ایک میان میں ویسے اللہ اور دنیا ایک دل کے اندر نہیں آسکتی اس دنیا کی چھوٹی سی چیز کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھنا پڑے گا اور جب اللہ کی محبت پر یہ دنیا کی محبت غالب آگئی تو جو حالات اس وقت آپ کے میرے ساتھ ہیں اس سے بھی بتر ہونے والے ہیں جن کی پیشن گئی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے صدق ساری انسانیت کو پہنچا دی اللہ نے ہماری صلاحیتوں کو کرامت بنانے کے لیے ہمارے اندر کی انسانیت کو اجاگر یا زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک علم کا تعلیم اداروں کا تعلیم ہلکوں کا جال بچھا دیا دنیا کی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی پورے عروج کے اوپر ترقی کیے ہوئے اگر یونیورسٹیوں اور کالیوں کا محول مستحکم ہے تو دینی ادارے بھی ایک بالش اور چار انگل بھی رکالیجوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک کی تعلیم ہے الحمدللہ دینی اداروں میں چوبیس گھنٹے کی تعلیم اور آپ کبھی دینی اداروں سے وابستہ ہو کے دیکھیں آپ حیران میں پڑ جائیں گے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کو جس کو مستقبل کا میمار بنا رہا ہے اس کے لئے اتنا وقت دے رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مطالبہ ان اجر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں اور جو ہم دے رہے ہیں خدا کی قسم وہ دینا اس کے ایک گھنٹے کی بھی قیمت نہیں ہے اسی طرح جو سکول کالیج کے حضرات ہیں یہ بھی کمی نہیں کر رہے ہیں بہت اچھا بہت ترقی کر رہے ہیں اللہ انہیں اور ترقی آتا فرمائے لیکن فرق اتنا ہے کہ سکول کالیج میں تہذیب و تمدن وہ سکھلایا جائے وہ بتلایا جائے جس کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے حجت الویداء کے موقع پر ایک قوم سے نہیں ساری انسانیت سکی پرواہ نہیں اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ وہی ہے جس اللہ سے خیر کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ ملنے کی چاہت رکھتا ہوگا دیکھو بھائی صبح سے لے کر شام تک دکنداری کرنے والا جب اپنی دکان کو بند کرتا ہے تو پھر نتیجہ نکالتا ہے کبھی ہم نے بھی اندازہ لگایا کیا کھویا کھویا کتنا اللہ کے قریب ہوئے کتنا اللہ سے دور ہوئے کتنا دنیا ہمارے اندر آئی کتنا اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئی یہ آپ کو میرے اچھی طرح محسوس ہوتا ہے جب آپ کروٹ بدلتے ہیں اور لیٹتے ہیں یار بس نماز پڑھنی چاہیے یار بس قرآن ہمیں پڑھنا چاہیے دعا کرو جی میں گناہ گار ہوں یہ گناہ گاری والا لفظ زبان سے کب اترے گا میرے ایمان کا معار اتنا مضبوط کب ہوگا کہ میرے کردار میرے ایمان کے معار کو ظاہر کریں گے اور اس آیت کی غلامی میں کب آؤں گا اگر ایمان کی عروض چاہتے ہو میرے محمد کے یاروں کے کردار کو تک لو جو کردار لباس انہوں نے اپنایا ہوا ہے یہ لباس کردار آسمان والا رب بہت ہی پسند کر رہا ہے اگر صحابہ کے کردار میں ان کے کھانے میں ان کے پینے میں ان کے اوڑنے میں ان کی نمازوں میں اور ان کی زندگی میں کوئی کمی رہتی تو اللہ یوں نہ کہتا آمن بمثل ما آمن تم ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کے آئے دنیائی مادی اسباب کے اعتبار سے دیکھ لیں تو کسی کے گھر میں خجور کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جب خیبر کے میدان میں سیدہ صفیہ سے نکاح ہوا تو اللہ کے پیغمبر کو مطالبہ کیا ولی ما کیجئے تو حضور صلی اللہ علی وآلہ نے جو دستر خان بچھوایا اور اس پر صحابہ اکرام تشریف فرما ہوئے تو ہر کوئی اپنے گھر سے پنیر اپنے گھر سے ستو اپنے گھر سے خجور لے کے آیا پورے دستر خان پر خیبر کے میدان میں حضور کے ولی میں پر سالن کا نام و نشان نہیں تھا اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو پاک پیغمبر ابو ایوب انساری کے گھر میں بیٹھے ہوئے اور ایک روٹی پر کچھ سالن رکھ کر اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ تزارہ کے گھر بیج رہے اور کہہ رہے کہ جاؤ علی پہلے وہاں دے آؤ ہم تو اتنے دن کے بھوکے ہیں پتہ نہیں اس نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھا ہوگا لیکن میار یہ ہے جبرائیل دروازے پہ کھڑا ہے یہ کس کا گھر ہے یہ محمد کی فاطمہ کا گھر ہے جس کے دروازے پر جبرائیل کھڑا ہوا ہے بغیر اجازت کے جبرائیل بھی اندر نہیں جا رہا یہ کون ہے جس کے باپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور دروازے پہ جبرائیل کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے جو دھی ہے صدیق کی اور بیوی ہے تیری اور نام اس کا عائشہ اس کو جا کو کہہ دو کہ تیرے کردار سے خوش ہو کر اللہ اور جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا ہے پردے میں پیون کپڑوں میں پیون چولے میں آگ نہیں برتن میں آٹا نہیں دیکھڑی میں سالن نہیں پیٹ کے ساتھ پتھر بنے ہوئے ہیں رات کو بستر پہ کروٹ بھوک کی بچینی کی وجہ سے لے رہے ہیں سیدہ آج سا بسترے میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے آج سا کی آواز حضور کے کانوں میں مادی اعتبار سے تو یہ طاقت ہے لیکن اللہ اکبر کیا کہہ رہی ہے اے فاطمہ کل تو بھی اپنے شور کے ساتھ جنت میں جائے گی میں بھی جاؤں گی تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا میرے پیارو مفتی محمد حسن صاحب دام فرماتے ہیں کہ ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے ہمارا اصلی گھر تو جنت ہے کوئی پوچھے گھر کھاں تو جنت کے اندر یہ تو ایک سرائے ہے یہ تو مالک قرائدار کو کہے خالی کر وہ کہتا صاحب کوئی توڑ پھوڑ صاحب کوئی گلہ کوئی بجلی کا بل کوئی گیس کا بل کوئی کمی پیشی وہ کہتا نہیں بس خالی کر دے تو کیا ملازم خالی نہیں کرے گا قرائدار مالک کے کہنے پر خالی کرے گا یا ڈیٹ دے دے گا مہینے دو مہینے کی عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں آ کے ڈیٹ دے چلے جاتے مکان خالی کرو جی یہ ڈیٹ ہے بھئی کب وارننگ دی فرمایا جب بال تیرے سفید ہوگے عزرائیل علیہ السلام وارننگ دے کے چلے گئے جب کے ریپوتوں نے تجھے دادا کہنا شروع کر دیا عزرائیل علیہ السلام کی وارننگ ہے جب یہ بڑے بڑے مضبوط دات لکڑی کو توڑنے والے لوہے کو چبانے والے یہ ہلنے لگ گئے تو عزرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا یہ وارننگ ہے جب اٹھتے وے بیٹھتے وے تیرے موں سے اوہی آئی لکننے لگ گئی تو عزرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا وارننگ ہے مطان خالی کرنا پڑے گا اگر خالی نہیں کرے گا ایک وقت آئے گا کہ مالک ملازم بھیجے گا اور تجھے تیرے سمان سمیت اٹھا کے باہر لے جائے جوال بچوں میں طاقت نہیں ہوگی رشتہ داروں میں طاقت نہیں ہوگی کنبے برادری والوں میں طاقت نہیں ہوگی دنیا کی فوج دھری کی دھری رہ جائیں گی کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکے گا تیری چرپائی کا پاوہ نہیں پکڑ سکے گا امی جی کی طرف دیکھے گا وہ بھی کہے اللہ کی مرضی ابو جی کی طرف دیکھے گا وہ ہمی کے آسمان کے فرشتے اٹھاتے اٹھاتے خوش ہو جائے لیکن بس یہ میرے پیارو آپ کو مجھے تنیسی بات سمجھ کے اندر نہیں آرہی میں میری مرضی میں میری مرضی پاکستان کے نظام سمیت دنیا کے نظام کو میں میری مرضی نے اتنا خراب کر دیا یقین لانو تو پانی کا ذائقہ بھی کوسہ کڑوا ہو گیا ترہ ترہ تھی درکاریاں ترہ ترہ کے لواز مات من پسند ہنڈی کے اندر ذائقہ نہیں آرہا من پسند آگتے کے اندر ذائقہ نہیں آرہا ذائقہ تدور کی بات ہے اس کا حصول ہی مشکل ہو گیا ہے کروڑوں کی گاڑیاں لے پھرو پیٹرول کا دانا کوئی نہیں سارے اسباب ہونے کے باوجود ہیروں کی کان پاکستان میں سننے کے پہاڑ پاکستان میں چاندی کے پہاڑ پاکستان میں اے میرا بلدہ جب تو میرے آگے دامن پھلانا چھوڑ دے گا میں دنیا کے آگے تجھے دھکے دلواؤں گا سارے مسئلوں کے ہلکہ وعدہ کر رکھا ہے کوئی تیار ہی نہیں یہ تنی بڑی جامعہ عثمانیہ پڑوسی نماز پڑھنے کو تیار نہیں شکوا کیوں گلا سے کرتا ہے سوچنے کی بات ہے دماغوں پر میرے پیار ہمزور ڈالیں مسجد کا پڑوسی دیوار سانجی لیکن پھر بھی اس کی نماز میں چار رکھاتے تین رکھاتے چلی جائے تو معلوم چکر لو کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کا احساس کوئی نہیں شور بلائے بیوی دوڑ کے آئے مالک بلائے ملازم دوڑ کے آئے تھانے دار بلائے عام آدمی دوڑ اللہ اکبر پانچ فٹ مسلسل اللہ کا بلاوہ یہ گندے پانی کی بوند اللہ اکبر یہ پانچ فٹ کا انسان اس کے حکم پر لب کیوں نکارہ سمجھ لو معاملہ اس کا میرا گھڑ بڑ ہو گیا ہے اندازہ لگاؤ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی علی حجرت کر کے مدینہ مکہ سے آ رہے ہیں جو ہمارا ٹاپک چل رہے ہیں موضوع چل رہے ہیں سیرت کا ادھر پورا کفر اللہ کے دیل کی بغاوت پر اتر ہوا پورا کفر اللہ کے دیل کے اندر شرارت کرنے پر اسلاح ان کے پاس مال ان کے پاس ذرائع ان کے پاس حکومت ان کے پاس ابو بکر تیری اوٹھنیوں کا کیا کرنا ابو بکر تیرے ساتھ کا کیا کرنا اے میرا ابو بکر تیری فوجوں کا تیرے ذرائع کا کیا کرنا تجھے پتہ ہم دو ہیں تیسرا مارے ساتھ اللہ ہے جب اس بات کا یقین زبان پر نہیں زبان کے ذریعے دماغ اور دل کے اندر اتر جائے گا میں کتنا بڑا ہو جاؤں کچھ بھی کر لوں میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے آگے اور میرے آگے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جب اللہ کی مرضی محبوب علی بستر پہ سوئے گا اللہ کی مرضی محبوب تو صدیق کی گور میں سوئے گا دنیا طاقت زور لگا لے تلوار بار آجائیں علی کیا وجہ گھبرات کیوں نہیں ہوئی علی کیا وجہ پریشانی کیوں نہیں ہوئی علی کیا وجہ دشمن کا ڈر تجھے کیوں نہ ہوا اللہ نے محبوب کی زبان سے فیصلہ کر دیا دنیا چھوڑ جھگتی ختم ہو سکتی رات دل کے کی زبان سے غلط نہیں نکل سکتا آپ نے فرما دیا صبح اٹھ کر امانت واپس کر کے آنا ابو جال ابو لاب کیوں نہ ہو رب اکبر کی قسم مجھے دنیا کی کوئی طاقت دبا نہیں سکے گی یہ یقین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک عمد دین یہ اقرار آپ میں ہر نماز میں ہر رکعت میں ہر سنت میں ہر نفیل میں ہر فرض میں ہر وطر میں اللہ سے کر کے جاتے کہ نہیں جب اللہ سے یہ وعدہ آپ کا میرا ہوا پھر یہ زبان بولتے میں لرس کی کیوں نہیں کہ یار بچے دکی بنے گا پھر اس زبان پہ جھٹکا کیوں دنیا تا کماؤں گے نہیں تکھا گے گتھوں اس کا مطلب گڑ بڑ نظام میں حکومت میں نہیں چل رہی گڑ بڑ تیرے اور اللہ کے درمیان چل رہی ہے اس کو زدار یہ پوری دنیا نے زور لگا لیے کرزے بھی ہم نے لے لیے لوگوں کے آگے گھٹنے بھی جاؤ کسی ٹیول چینل کا بٹن دبا کے دیکھ لو باپ بیٹوں کو قتل کرنے پہ مجبور بیوی شور سے طلاق لینے پر مجبور اب بھی سمجھ نہیں آرہا کہ مارا بندو کر خدا کا نظام گڑ بڑ رہا ہے کچھرے کی تھیلی کی درہ کوئی بچوں کو اٹھا کے چھوڑی کے نیچے کوئی بچوں کو اٹھا کے تضاب ڈال دے کوئی بکان کو آگ لگا دے کوئی بچوں کو اٹھا کے دریا میں پھیک دے یہ کوئی انسانیت ہے فرمایا انسانیت والے کام کو جب تم کرنا چھوڑ دو گے اللہ انسان نمہ تمہیں درندے بنائے گا صلی اللہ تعالی علی 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 حمایت کون ہے نیچے صدی کے اکبر اوپر خدا ہے فرما صدی اظہار تو کر دے پیچھے پاور خدا کیا رہی ہے بس سے بار ہوگے ابو جال کے عقبہ کے ابو لاب کے سارے مکہ کے سردار بے بس سو گئے پورے عرب کے اندر منادی کرا دی پورے عرب کے اندر ڈنکا بجا دیا جو ابو بکر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ سلام کو پکڑ کے لائے گا اسے سو لال اوٹھ نام دیے جائیں گے پورا عرب دشمل بن کر رسول اللہ صلی اللہ کا پیچھا کرنے پیدلہ فرمائے لا تحضل اللہ مانا میں نے تجھے مدینہ پچانے کا وعدہ کر لیا دنیا کی کوئی طاقت میرے وعدے کو روک نہیں سکتی ہے سراکہ بن مالی کو اطلاع ملی اللہ اکبر کسی نے آکے کہ دیا وہ دریا کے کنارے میں نے دو شخصوں کو جاتے ہوئے دیکھا سراکہ سمجھ گیا ابو بکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میں چلو چلو کوئی اور ہوگئے میں ان کو جانتا ہوں میرے پاس سے گزر کے گئے اپنے گھر گیا اپنا گھوڑا تیز رفتار تیار کیا کجاوہ والے کر دے آپ نے آسمان کی طرف نگا اٹھائی فرما اللہ سراکہ سراکہ کے سر سے میں محمد کی فاظت فرما دے دشمن اسلام نے کوئی اللہ نے آسمان فوج نہیں بھیجی کوئی اللہ نے آسمان سے پتھر نہیں برسائے مالک کائنات نے بجری کی کڑک نہیں بھیجی بادلوں کی گرچ جس زمین کے اوپر سراکہ کا گوڑا کھرا تھا مالک کائنات نے شہر کیا میرا محبوب پریسان ہے سراکہ تو دور کی بات ہے اے جہانور تجھے بھی محبوب کا قدم اٹھانے کی اجازت کوئی نہیں زمین نے جھٹکا مارا سراکہ کے گھٹنوں سمیت گوڑے کے پاؤں زمین کے اندر چلے گئے بغاوت کرو گے میرے نبی سے بغاوت کرو گے میرے نبی کے لائے ہوئے قرآن سے بغاوت کرو گے میرے نبی کے پہنچائے ہوئے دیل سے میں تمہاری سکلوں تمہارے تھوپڑوں کو نہ بگھار دوں تو مجھے خدا نہ کہنا میں جانوروں کی طرح تمہیں بستر پریڈ یا رکڑوا رکڑوا کر نہ مروہ تو میں تمہارا خدا کوئی نہیں تمہیں سپر پاور کا نام سنا میں سپر پاور بن کے تمہیں دکھانے پر آ گیا تو مجھے میری قبریائی کی قسم پانی کریلا بھیج دیا میں یوں اشارہ کیا زمین نے جھٹکا مارا پین تالیس ہزار زمین کے اوپر والے زمین کے اندر چلے گئے آئے نیزل دیا ترکی میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَوْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونَ خبردار اوخیائی مجھے نہ دکھانا یہ تتر بطر کی شور کو کیا کرو یہ ہسی مذاق کی شور بردار بردار سو رہی ہو رہی ہے جب میں نے یوں کر کے کس ہرہ کر دیا یہ زمین اوپر ساری کس ہرہی نیچے چلی جائے گی اے اللہ سراکہ سامنے یونی کا صدیق حفاظت کرے گا عامر بالفحیر حفاظت کرے گا ابو فقیعت تیر تلوار لے کے آئے گا سدیق اکبر کا بیٹا فوج لے کے آئے گا بلکہ محبوب نے اللہ کی طرف دیکھا اللہ کی خدای طاقت کی طرف دیکھا پتا تھا مالک اشارہ کرے گا مالک حکم ہوگا زمین اور آسمان سورت چاند ستارے سارے میری پیرداری کے لئے تیار ہو جائیں گے اس نے دیکھا اونٹ میرے اسی وقت دعا کی اور دعا کر کے کہنے لگا اگر اگر میرے پاؤں میرے گوڑے کے پاؤں زمین سے نکل جائیں میں آپ مجھے امان دوں میں آپ کو مان دوں میں آپ سے معافی مانگتا ہو آپ نے اللہ سراکہ کو چھوڑ دے پھر زمین نے اپنا حصہ ڈھیلا کیا بار پھر بغاوت کی پھر زمین میں دسا پتہ لگ گیا ابو جال تو سو اٹھو کا انام کیوں نہ لے کے آجا اللہ نے اس کے چیرے پر صداقت اور شرابت کو سجا رکھا ہے مجھے معافی کر دے دیں اللہ اکبر آپ نے کہا دے دی یہ نہیں آیا مجھا پکڑواؤں یہ نہیں کہا تیری جین میں جتنے پیسے دے دے ہمارے سمر کے لیے نہیں 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 جب وہ چڑھنے لگا سراغ رحمت عالم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے پاس آیا آپ نے سراغ فرما سراغ اس وقت تیری سان کا کیا علم ہوگا جب کس را دنیا کی سپر پاور کس را جس کا تخت ایک اکڑ کا تھا جس میں تری پن من سونا بارہ سو من چاندی لگی ہوئی تھی جب وہ قلیل جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی سامنے آیا حضور کی آنکھوں میں حضرت عمر کی آنکھ میں آس ہوا گئے فرما لوگ جو اللہ دھائی من کا جس کا ہیرو سونے کا تاج تھا جب وہ کرسی پڑا کر بیٹھ تھا تو زنجی نے اس کے تاج کو کھیج کے اس کے سر کے اوپر لے کے آتی اتنا بڑا باد سا کس کے دور میں فتح ہوا وہ عمر جس کے دور میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا جناب عمر سالن میں گھی ڈال کے کھاتے زیتون حضرت عمر انہوں کو موافق نہیں تھا دیسی گھی مہنگا ہو گیا زیتون سستا ہو گیا گھر والوں سے کہہ دیا آج کے بعد ریایہ کے لیے دیسی گھی کا اصول مشکل ہے عمر کے گھر کے اندر سالن کے اندر بھی دیسی رضی اللہ تعالی کی بیوی آئی اور آکے کہنے لگی عمر خدا تیرا بھلا کرے چل ہم زیتون کا تیل استعمال کرے تیری طبیعت کے منافی تیرے مزاج کے خلاف ہے تو تو دیسی گھی کی چمچی ڈل والے فرما اگر عوام مدینہ کے غریب نہیں کھائیں گے عمر کو دیسی گھی کھانے کا کس نے حق دیا بیوی کہتی روٹی سالن کے ساتھ کھائی رات کو عمر کے پیٹ میں درد ہا عمر ساری رات کروٹے بدل تیرے دوسرا دل تیسرا دل زیتون کا تیل موافق نہ اتنا پریشان مروڑ کی وجہ سے پیٹ میں گڑ گڑ ہونے لگی اتنا نے اپنے پیٹ کو تھا پڑا مارا فرمایا جتنا مرضی چلا جب تک مدینے کا کوئی غریب دیسی گھی نہیں کھاتا تجھے اس وقت جاتون کا تیلی کھلا ہوں گا تم نے اس لوگوں کو سنا تم نے ان بدبختوں کو سنا جنہوں نے ہر قدم پر ہر موضوع پر محمد کے عمر کا کردار کیسا تھا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے سامنے جب کسرہ کا قلین آیا تخت آیا ترے پڑھ من سونا بارہ سو من چاندی صحابہ اکرام میں سے کسی نے کہ دیا عمر وارے نیارے ہو گئے مزے آ گئے آج کے بعد تری کرسی تیرا تخت تری کرسی عدالت اس قلیل پہ لگے گی آپ نے قلیل کا کونہ پکڑ کے جھٹک دیا فرمایا محمد کا عمر اس قلیل پر نہیں بیٹھ سکتا جس کے اندر مظلوموں کا خون پیساؤ عمر اس کرسی پر بیٹھ کر قلیل پر چوکڑی مار کر اللہ کی عدالت کے فیصلے کیسے کرے گا عمر اس قلیل کا کیا کیا جائے فرمایا ٹکڑے ایک ایک بلی اس کے کار دو پورے مدینے کے غرابہ عمر میں تقسیم کر دو ایک ایک ٹکڑا تیس تیس ہزار دیرم بھی کا رب اکبر کی قسم ہے صحابہ نے اتنی مالیت کی چیز کو اپنے گھر میں نہ بسایا امانداری سے بتاؤ جو یاران محمد کے قدموں میں سننا چاندی آجائے اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے وہ نبی کی مظلوم فاطمہ کے پدرہ خجوروں کا باگ کیسے کھا جائیں گے اتنا بڑا بہتان حاذا بہتان نظیم حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ مسلمان ہو گئے اتنے لاچار اتنے کمزور بیمار ہو گئے سراقہ نے گھر سے نکل نا چھوڑ دیا حضرت عمر رضی اللہ جب کس را فتح ہوا مال غنی مت آیا آپ نے فرما ساری چیزیں چھوڑو اس میں کنگل تلاش کرو کہا ہے ساری تلاش کی بورے کھولے گئے کنگل نظر نہ آیا حتی عمر نے روز انور کی درمو کیا زار و خطار رونے لگے کہ کوئی مانے یا نہ مانے عمر چار مرد جب بوروں کو کس را جو مال غنی مطا آیا تھا اس سمان کو آگے پیچھے کیا وہ کنگل نکل آئے وہ سراکہ کو پتہ لگا کس را مال غنی مطل ران کی پاور آگئی کس را سراکہ کو پتہ لگا دو سہار سہار لے مسیح نوی میں آگئے اور آکر کا عمر یہ لکھا ہوا میرے پاس ہے میں حضور کے تحقیم میں نکلا تھا کملی والے نے مجھے امان بھی دے دی سو گھوڑوں کے عوض کملی والے نے کسرہ کے کنگل پہنانے کا وعدہ کیا عمر قلیل بعد میں تقسیم کریو تاج بعد میں تقسیم کرنا یہاں کی دولت بعد میں تقسیم کرنا پہلے وہ ایک ہاتھ میں عمر کے کنگن دوسرے ہاتھ میں سراکہ کا ہاتھ عمر کی دھانے نکل گئی فروا الحمدللہ آج اللہ نے جو وعدہ اپنے محمد کی زبانی سراکہ کے ساتھ کیا تھا اللہ نے آج وعدہ پورا کر دیا ہے میرے پیاروں میرے عزیزوں آپ سے بھی تو ہمارے نبی نے وعدہ کیا تھا ان اللہ اشترا من المؤمنین الفصام وعموال بیاللہ لہم الجلہ میزا ملبرو کوئی ایرہ غیرہ نتو خیرہ کوئی نہیں کوئی درجہ چارم کا کلرک کوئی نہیں تمہارے علاقے کا ایسی صاحب کوئی نہیں عبدالحلال کوئی نہیں پیرے طریقت رہ برسریت کوئی نہیں نبیوں کا سردار ہے نبیوں کا نبی ہے اللہ کے بات ساری دھرتی کے اوپر جس کا سب سے اچھا مقام ہے وہ کملی والا تمہارے سے وعدہ کرتے ہو لوگو اپنا مان اپنی جان میں محمد کی جولی میں ڈال دو پہ کملی والا قل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جلت الفردوس میں لے جاؤں گا کہہ دو اللہ کا وعدہ حق اللہ کا وعدہ مصطفیٰ کا وعدہ قرآن کا وعدہ شہادت کی اگلی اٹھا کے تو ایمان کی جبائی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں کوئی اشہد اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہم اپنا ایمان تیرے حوالے اللہ اپنا ایمان تیرے حوالے کر رہے ہیں ہمارے حافظ کوئی نہیں تیرے سے زیادہ حافظ کوئی نہیں الہی یہ امانت میں موت کے وقت چاہیے جب نزا کا عالم ہو گھر والے اسپطال میں ڈال کے چلے جائے ہمیں ڈاکٹروں کے حوالے کر کے چلے جائے جب اپنی بات خود نہ سمجھ جاتی ہو جب اپنی بھی پیچال ختم ہو جائے الہی کرم فرمانا آخری ساتھ سے پہلے کلمہ یاد کروا دینا کلمے کی پیچال کروا دینا ادھر روح نکلے ادھر زبان پر کلمہ ہو ادھر روح نکلے آنکھ بندونے سے پہلے تیرا دیدار ہو جائے یہ اللہ سے مانگو روزانہ مانگو عشاء کے بعد مانگو زہر میں اثر میں مغرب میں سجدوں میں پڑ پڑ اللہ سے یہ مانگو جو چیز دنیا کے اندر کامیاب کرے رحمت عالم کی سواری تھوڑا سا آگے گئی بریدہ اسلمی رضی اللہ سامنے آگئے ستر آدمیوں کو لے کبھی سراکہ سے جان چھوڑی ستر فوجی وہ لے کے آگئے آپ نے فرمایا منالتا تو کون ہے انہیں کہ بریدہ اسلمی آگا سلمنا وہ حضور کا مو دیکھے آپ نے صدیق اکبر کی طرح مو کیا کیونکہ حضور صلی اللہ صلی اللہ کے پیچھے صدیق اکبر سوار تھے سلمنا سلامتی ہو گئی بریدہ کہے لگا کیا سلامتی فرما میں محمد کی آنکھ دیکھ اسلام سے مشرف ہو چکا تیری زبان کلمہ طیبہ پڑ رہی جب نے حضور کا چیرہ دیکھا کہ لگا ستر سواروں کو ساتھ لایا میں تو سو اونٹھوں کے لالچ میں آیا تھا میں تو گرفت تار کرنے آیا تھا اگر میرے چیرے پر ایمال کا نور دیکھا تو میں نے بھی مدینے نہیں پہنچے راستے کی باتیں ہیں برید داسلیم ہی آئے کہہ رسول اللہ گزار اس کروں آپ نے فرما کیا کہ رسول اللہ مدینے میں داخلہ ہو رہا ہے ذرا آن بان سے ہونا چاہیے آپ لو کیسے کہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں اگر کوئی کپڑا ہوتا تو میں اس کا جھنٹا بناتا اور میں آگے آگے لے کے چلتا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ نے سنا تو اپنی پگڑی کے بل کھولنا شروع کر دیے اپنی پگڑی اتاری حضرت برید سلیم کو دے دی انہوں نے یونیزے کی اوپر لگائی ستر سوار دائیں بائیں جا رہے صدیق پیچھے بیٹھا ہوا وہاں صدیق تیرا کیا کہنا کبھی غار میں نظر آتا ہے کبھی حجرت میں حضور کے ساتھ نظر آتا ہے کبھی میرے عزیز اور روزے پہ جا کے دیکھ لو محمد کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے مدینہ میں داخل ہوئے قبا کے مقام پر پہنچے ادھر مدینہ شریف میں خبر مل گئی اللہ اکبر تلال بدر علینا تلو ہونے والے حضور کی خائش میں بنی نجار کے اندر جا کے رہوں میرے ننحال کے گھر آپ نے قبا کے مقام پر قیام کیا مدینہ سے باہر اور سب سے پہلے آپ نے کیا بنایا بولو کیا بنایا کیا بنایا مسجد بناو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ سلام کو اللہ اکبر اللہ کے پاک نبی کو دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ سلام اتنا وضن پتھر اٹھا رہے ہیں آپ سے گر رہے ہیں آپ اسے پیٹ کے ساتھ چپ کار رہے ہیں پھر پتھر گر رہے ہیں آپ اسے اٹھا اٹھا کے پیٹ کے ساتھ لارے ہیں صحابہ آگے بڑھے فرمایا کملی والے یہ اعزاز ہمیں دعا پر عام سے بیٹھو تیرے خادم تیرے مزدور زندہ جب مسجد کی بونڈری تیار ہو گئی چار دیوار تیار ہو گئی خجور کی چھال کی چھت تیار ہو گئی اللہ کا ڈر آیا کملی والے اس مسجد کا نام ہم نے تقوی کی بنیاد پر رکھ دیا حلال کر دے جو کوئی اپنے گھر سے ساتھ ستراؤ کے آئے گا جو کوئی اپنے گھر سے وضو کر آئے گا اس مسجد منا کر دو رکعت پڑے اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا وضہ اللہ کا اس کی بنیاد پاکیزگی پر طہارت پر رکھی گئی آپ نے قبا کے لوگوں کو بلایا کیا پاکیزگی ہے تمہارے اندر کیا پاکیزگی گیا انہیں کہا لیکن ابھی کوئی نہیں فرمائے کوئی تو تمہارے اندر پاکیزگی ہوگی ایک جوان اٹھا سردار کہا ہاں جی ہم جب پشاب استنجا کرتے ہیں تو پہلے ہم پتھر سے مٹی کے ڈھلے سے استنجا کرتے ہیں پھر نفاست اور صفائی کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں آپ نے فرمائے اسی نفاست کو تو تمہاری اللہ قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے یعنی صفائی کی اتنی اہمیت ہے اور جو صبح گھر سے چلیں چار میل کے فاصلے پر دکان پیر محل میں ہو اور رستے میں رکھ کر کوئی باترون مسجد کا واش روم نہ دیکھیں کوئی پٹرول پم نہ دیکھیں بین و بیٹیوں کے سامنے روڈوں پر پیٹ کے پیٹ کریں اور پھر بغیر اس تنجے کے دکان پر آکے بیٹھیں پھر کہ منگیائی ہو گئی گھاک کوئی نہیں آیا تو قصور اللہ کہہ کہ اس کا ہے سوچو تو صحیح گھڑ بڑ کاؤ رہی نظام کے اندر خلق مل کاؤ رہا کم سے کم میرے عزیز ہو مجھے گمان نہیں مجھے یقین نہیں میری مسجد کے اندر کوئی ایسا آدمی ہو جو بعض اوقات یا بسا اوقات یا کبھی کبھی بشاب کر کر بغیر اس تنجے کے اٹھ جائے اللہ کا شکر ہے میرے نماز یوں کا عزاز ہے پاک لوگ ہیں پاک لوگوں سے نیک لوگوں سے مخاطب ہو اور میرے بابو کبھی کبھی ایسا موقع آجائے پیشو پا ضرور رکھنا کبھی ایسا موقع آجائے کوشش کرنا پساب روکنے کی کوئی بیماری نہیں آتی پاکوں میں کوشش کرنا اس تلجہ کرنے کی یہ نہ پاکوں سے کہہ دو یہ کہہ دو نہ پاکوں سے جن کو نہ اپنی خبر نہ غیر کی خبر نہ اپنے بیٹے کی خبر چلتے پھرتے بے حیائی کا لبہ دوڑے ان کو کہہ دو نپاکی کی حالت میں پھر رہو اگر جلنت کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دے گا خبہ میں رسول اللہ صلی 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 اللہ میں پورے خطبے میں ایک بھی شکوانی تھا اوہ لوگو میں پتھر کھا کے آیا میں زخمی ہو کے آیا بیٹ پہ پتھر باندھ کے آیا یہ بیبی تعلیم کی گھاٹی میں تکلیفیں اٹھا کے آیا پورے خطبے میں یہ شورت پورے خطبے میں اعلان تھا اوہ لوگو جو میں سبق جس کو یاد دعا اسے حضر کسر بھی نصیب ہو جائے گا محمد کی شفاق کے جھنڈے تلے سایا بھی نصیب ہو جائے گا پھر حضور کی شواری چلی آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اللہ بنی نجار میرا نن حال ہے ادھر مشیعت نے کیا کیا جمن کا بادشاہ حضور سال پہلے سیکڑوں سال پہلے مدینے کی سرزمین سے گزرا تو اس کے ساتھ چار سو علماء تھے جب یسرب سے گزرا انہیں کہ یہی تو جگہ ہے کہ جہاں آخری نبی آئے گا آپ ایسا کرو اپنا کافلہ آگے لے جاؤ ہمیں ایک مکان تمہاری پیشنگوئی پر تمہارے کہنے پہ اس نبی کے لیے ایڈوانس بنا دیتا ہوں جو نبی مدینے میں آئے گا فقہہ نے لکھا ہے کہ جہاں ابو ایوب انساری کا مکان تھا جس مکان کے اندر حضور نے جا کر پڑاؤ کیا وہ مکان یمن کے بادشان نے حضور کی بیت صد سے پہلی بنوا دیا تھا پھر اس نے چار سو علماء سے کہا تھا اس نے کہ دیکھ نا یہ خط تمہیں دے رہا ہوں تم اگلوں کو دینا پھر ان سے اگلوں کو دینا پھر سب کو دینا پھر جب مدینے میں وہ نبی آئے تو یہ خط اسے دے دینا میرے ایمان کی تصدیق کرا دینا کہ مکان بھی تجھے دیکھے گیا اپنا آپ بھی تجھے دیکھے گیا ہے ابھی تو آیا نہیں ہے تجھے دیکھا نہیں تجھے پڑا نہیں تجھے سنائی ہے اور تھوڑا سا سنائی ہے میں بھی ایمان لائیا اپنی جان اپنی مال سے ایمان لائیا اور میں اقرار کر کے جا رہا ہوں تیرے اللہ کے سوا رب کوئی نہیں تیرے علاوہ محمد کوئی نہیں صلی اللہ حضور نجمیوں کر کے خود دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے اللہ ادھر ابو ایوب ساری کا مکان ادھر قبیلہ بنی نجار ننحال اللہ کے پاک پیغمبر کا حضور صلی اللہ کی سواری چلی پھر چل کے اٹھی پھر فاپیس آئی پھر گئی انشاءاللہ اگلے جمعہ پذرات کے سامنے عرض کروں گا مقصد صرف بات کرنے کا میرے پیارو یہ ہے کہ جس دین کی تکمیل کے لیے آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کی تکمیل ہوئی اسلام کو پسند کیا ختم نبوت کا اعلان کر دیا دین ختم نہیں ہوا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا دین تو قیامت کی صبح تک جاری ہے فرمایا یہ ایسی ٹرین ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی جس کی اڑتال بھی نہیں ہوگی وہ ٹرین چلتی ہی رہے گی چلتی رہے گی وہ امیر غریب سب کے اسٹیشن پر رکھے گی اور اسٹیشن پر جا کر وہاں سے کھائے پیے گی نہیں بلکہ پیغام دے کے جائے گی کہ یہ ٹرین اس کا نام ہے اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر مان لو اور اس ٹرین کے اندر بیٹھ جاؤ اس ٹرین کا آخری سطاق غوز کوسر ہے پھر جنت الفردوس ہے یہ ٹرین کی بریک وہاں لگے گی اللہ نے ختم میرے بوت کے صدق